سوپر فرس ٹیم اگر گاڑی سٹارٹ آپ کی نہیں ہو رہی تو آپ نے چیزیں چیک کرنی ہے سب سے پہلے میں چیک کرنا ہے کرنٹ آ رہے گی نہیں ہے کرنٹ آ رہے گی نہیں ہے اس کے بعد چیک کریں گاڑی ازر پٹرول آ رہے گی نہیں اور پٹرول پائپ بھی ذریعے آ رہے گی نہیں اس کے ساتھی جو ہوتا ہے کہ اگر ساتھ گاڑی کا پانی اگر کم ہو رہا ہے اور تو آپ چیک کریں سپاکٹیم پلک کھول گی پلک کے اوپر پانی تو نہیں آیا اگر سپاور پلک کے اوپر پانی آیا ہو یا اندر پسٹنگر جب پانی ہوگا جب آپ سٹارٹ کریں گاری سٹارٹ نہیں ہوگی اور جب آپ پلک گرم کرتے ہیں اس کے بعد گاری سٹارٹ ہو جائے تو اس کا جو مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے آپ ہیٹ کپ لٹائٹ کر لیں اگر سپاکٹیم پانی نہیں آرہا پٹرول آ رہا ہے تو آپ چیک کریں انجیکٹر لیک تو نہیں ہے کوئی یا کوئی اور مسئلہ ہے جس وقت سے آپ کا پٹرول پلک پہ آ رہا ہے تو اس لئے ہم اس کا ہیٹ کھولیں گے اور آپ کو چیک راتے ہیں کیا مسئلہ ہے ہے آپ اس کے پلاک پانی آ چکا ٹھیک ہے یہ پانی اپڈا کے اوپر ہے اور اس کے اندر بھی کب مارا میں دیکھا پانی ہی بیٹ ہا رہا ہے تو ابھی اس کے ہیٹ کھولتے ہیں جب ہوتے ہیں تائم یک کھل چکی ہے اب اس کے ہیٹ کابلے کھولیں گے اور اس کو موبر کرتے ہیں اب آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کے کہاں سے ہراب ہے ایک اس کا بیرہ چکالیا ہے جب بھی ایک ایڈ کھولی ایڈ کھولیں بھی ایڈ نہ کھولیں ہے میں رہا ہمارے دیکھیں چاہتا ہوں جت تابعا اور یہ ہیڈ کھل چکا ہے اور میں آپ کو ہیڈ گیس کا چیک کرواتا ہوں اس پر دیکھ سکتے ہیں ہیڈ گیس کے پر کھل چکا ہے اس کا اور یہاں سے پانی جا رہا ہے یہاں سے اگر ہیڈ گیس کٹ گل جائے یا ہیڈ گل جائے تو جب پانی پسٹل کو پرائے گا تو گاری سٹارٹ کنی ہوگی اور اسی بھی کرے گی ہیڈ کھول کے مکمل فیس کریں گے اور بیڈلنگ ہیڈ کریں گے اور جب آپ نے ہیڈ کھولا اس ساتھ جو پیپ کمزور ہوں تو پیپ پلیس کریں اس لئے یہ پیپ گلا ہوا ہے اس کا سکتے ہیں پانی کے پیپ تو پیپ بھی پلیس کریں گے کہ ساتھ چیک کریں گے ٹکیاں بھی سارے ٹکی خراب دوری ہے اس کی اگر خراب ہے تو وہ بھی ساتھ پلیس کریں گے اس کو بھی بھیجیں گے پراہ پر اور جہاں پہ ویلڈنگ ہوں تو وہاں ویلڈ ہوگا یہ ہوگا اور اب گاہ اس کو پیپ کریں گے پھر یہ واپس آئے گا پھر اس کو پیپ کرتے ہیں اس کے ہیڈ گیس کرتے ہیں ہیڈ گیس کرتے ہیں اس کے ٹوٹ چکا تھا جس نے پلکوں کے در پانی آرہا تھا اس کے ٹکے ہیں تو سوبار کی مسئلہ ہو تو آپ نے شکل نہیں کر گے پلکوں کے در پانی دونی آرہا ہے یہ بہت کمی گاڑیوں میں جب گاڑی پرانی ہو جائے ہیں تو جیسے آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ جو بلاک تھا بلکل گندہ ہوا تھا کچھلے سے بڑا ہوا تھا گیسکٹ لگا ہوا تھا اس کو تو ابھی ہم نے جلکل صاف کر دیا اس کو اور یہ صاف کر رہے ہیں جیتنا یہ کلین ہوگا اچنے صاف ہوگا ہوتا ہے یہ ہیڈ گیسکٹ اس کے اوپر صحیح طریقی سے بیٹھے گا تو یہ صاف کر دیا ابھی ابھی ہیڈ آئے گا اس کو انگلٹ فٹ کریں گے انٹیک اور اگزاز اس کے بعد جین رکھے گیسکٹ رکھے اس کو ٹیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو چیک کر دیا ہیڈ جب رات سے واپس آ جائے آپ نے اس کو مکمل کلین کرنا ہے صاف کرنا ہے اور اس کے بعد جو جب آپ اس کو فٹ کریں تو جو اس کے آئل گیلری کے سراخ ہیں وہ سارے کلین کریں بانسری کے ٹیپ پٹ کے تائے کوئی سراخ بن نہ رہے جائے تو یہ ہیڈ آ پس آ چک ہے اور دیکھنے ہیڈ ہم نے اس کا فیس کر دیا بالکل 0x0 ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو ہیڈ گیسکٹ فٹ کریں گے اور ٹیٹ کریں گے سارے ہم نے اس کے وال گرینڈ کر دیا ہے اور جو ٹکیں بھی ٹکیں بھی ڈال دیں اس کی سیڈ والی اور جو ہیڈ کی ٹکی ہے وہ بھی ڈال دیں میں بس ایک باتم تو دیکھ سکتے ہیں باہر سے فٹ ہو چکا ہے اور یہ بکائے یہ ابھی اس کے جو ہیڈ کے والے ٹیپڑڈ ہوں جب ہوتے پاس کو دوسری صرف کریں گے اور اس کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر سٹارٹ کریں اور آپ مکتہ دیں کتنا خرچہ ہے ایس کے اوکر ہیڈ گیس کے ڈرگ دی ہے اور جس گیس کا ہیڈ گیس پلٹر اس کا آتا ہے اس میں، یہ کٹ ہوتے ہیں کیا دیٹھ سریکھ دیں کہ یہاں پہ کٹ ہوتے ہیں یہی پلینوں کو ہوتا ہے اس کے ہیڈ گیس پہنے ہوتے ہیں کے اندر صرف ہے ہیڈ گیس کا ڈالکڑ ہیں تو جبھی چیز کریں تو اس کو پپنے ڈال کریں اور ایل کا سراف یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے کیم فٹ کرنے سے پہلے ہیڈ کی جتنے کابلیں ہیں وہ آپ سارے سری طریقے سے ٹیٹ کریں تو جب یہ ٹیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لاک ہو جاتے ہیں اور جیسے سے گھری گرم ہوتی ہے تو سلبر چک ڈال لیتا ہے جس سے کابلیں ڈیلے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے دوپارے کبھی چیک بھی کرنے ہو تو آپ یہ اگلے کابلیں چیک کر سکتے ہیں آرام سے اور پچھلے کے لئے آپ گھٹھی ٹیٹھی بیلٹ کرنے پڑتے ہیں اس کے ذریعہ آپ سے پچھلے کابلیں دو چیک کر سکتے ہیں ہم دو چیک نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اللہ 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 نو 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 انجن اس کا سٹارڈ ہو چکا ہے آپ صرف ابھی اس کا چیک کرتے ہیں آئل اوپر آ رہے کی نہیں اور آئل اوپر آ رہے ٹھیک ہے گیلری بالکل صاف ہے اس کی کیونکہ سارے سراخ ہم نے اس کے صاف یہ تھی تاکہ آئل ایزیلی آرام سپون سے اوپر آ جائے اور ابھی ساتھ میں اس کا پانی پورا کرتے ہیں اور پکہ لکی شگیر چیک کرتے ہیں انجن اس کا ماشاءاللہ سٹارڈ ہو چکا ہے تو ابھی تھوڑی دیرے اس پر رننگ رکھیں گے سٹارڈ رکھیں گے اور جب انجن گرم ہو جائے اس کے بعد کو بند کر دیں گے اب اس ٹیم رات ہے تو صبح کے ٹیم چیک کریں کہ سپا گاڑی سٹارڈ ہوتی ہے گیلی جبارہ کیونکہ مارا جو مسئلہ آ رہا تھا صبح کے فرس ٹیم جب گاڑی سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ نہیں ہوتی بھی اور پلک کے اندر پانی آگا تھا تو ابھی ہم اس کو گرم کریں گے گاڑی بند کریں گے اور صبح فرس ٹیم میں آپ کو چیک رہوں گا سٹارڈ کرنے سے پہلے کہ گاڑی سٹارڈ ہوتی ہے گے نہیں دیکھیں سٹارڈ ہوگی تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اگر سٹارڈ نہیں ہوئی پھر چیک کریں گے کیا مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا تو جس طرح پہلے اس کے مسئلہ اور اس کو بھی سٹارڈ کرتے ہیں صبح ہو گئی ہے انجن ماشاءاللہ صبح کے ٹیم ہاف سلو سٹارڈ ہو چکے ہیں اب بھی اس کو سٹارڈ دیتے ہیں چیک کرتے ہیں ریس بھی ٹھیک لے رہی ہے اور مسئلہ بھی نہیں ہے اور اس کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو چکا ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کتنا بھی لائے تقریبا اس کا رون فگر نتیس اگزار پیار اس کا خلصہ آ چکا ہے جس میں اخداد کام تھا والسینے اور چھوٹے موٹک سوان تھا آئل تھا جس کا تقریبا نتیس اگزار بل بن چکا ہے